بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی بڑی ہی حسین و جمیل جوانو دل کے کانوں سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے مدینہ شریف وہاں خوبصورت عورت رہا کرتی تھی بڑی ہی حسین و جمیل حسن کے ملکہ شہزادی قبلہ وہ روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے جائے کرتی تھی پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں ایکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی یہ خوبصورت عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جائے کرتی تھی ایک دن ایک نوجوان نے اس عورت کا راستہ رکھ لیا ایک دن گزرا دو دن تین دن چوتھے دن یہ عورت بولی پڑی ایو نادان وہ تجھے کیا تکلیف ہے اور تُو کیوں میرا بار بار راستہ رکنے کی کوشش کر رہا ہے کیوں مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے کہا اے حسن کی ملکہ میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں میں تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں اس نے کہا اچھا بات توجہ تلا دل کے کانوں سے سننے والی بات اس نے کہا اچھا اچھا تُو مجھ سے محبت کر بیٹھا تُو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہا ہاں میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس عورت نے کہا یہ تو کوئی مشکل والی بات نہیں مجھ سے شادی کرنا یہ کوئی مشکل والی بات نہیں یہ کوئی مشکل والی بات نہیں کہا میری ایک سرط ہے کیا اس خوبصورت عورت نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے نا پھر میری ایک شرط ہے وہ تو پوری کر میں تیری ہو گئی اس نے کہا جلدی بتا کون سی شرط ہے تیرے جیسی حسین و جمیل حسن کی ملکہ کو پانے کے لیے اگر آسمان پہ تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو وہ بھی میں لانے کو تیار ہوں جلدی بتا کون سی شرط ہے اس عورت نے کہا میری کوئی لمبی چولی شرط نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ مجھے پانے کے لیے چالیس دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی سبحان اللہ کتنے دن چالیس دن چالیس دن بابا عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ میں تیری ہو گئی اس نے کہا یہ تو کامی احسان ہے اس نے کیا وضو سیدھا مسجد میں فجر ہے تو مسجد میں زوہر ہے تو مسجد میں اثر مغرب اشاہ ہے تو مسجد میں سجدوں کے اوپر سجدے نمازوں کے اوپر نماز نماز کا ذکر چھڑ گیا ہے میں ایک بات جوانوں کو دینا چاہوں گا جوانوں اگر کل قیامت تک امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑے صاحب نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے قبلہ نمازوں کے اوپر نماز سجدوں کے اوپر سجد میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پڑھ میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پڑھ ادھر سے یہ نوجوان عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا ہاں ہاں سبحان اللہ ادھر سے کبلہ یہ نوجوان عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی وقت گزرتا گیا دن گزرتے گئے جب چالیس دن مکمل ہوئے جوانوں توجہ جب چالیس دن مکمل ہوئے تو اس نوجوان نے آخری نماز پڑھ کر اسی راستے پہ واپس گھر جاہی رہا تھا کہ وہی خوبصورت حسن کے ملکہ اسی جگہ پہ کھڑی اس نوجوان کو جب اس خوبصورت عورت نے دیکھا نا تو کہا اے نوجوان تو نے میری شرط پہ عمل کیا ہے اب اس نوجوان کا جو جواب ہے نا وہ سننے کی سمجھنے کی جو ہے نا کوشش کرنا توجہ میری طرف اس خوبصورت عورت نے کہا ہے نوجوان تو نے میری شرط کا احترام کیا ہے میری شرط پہ عمل کیا ہے میری شرط پہ پورا اترائے تو چالیس دن میرے پیچھے اللہ اللہ کرتا رہا چالیس چالیس دن میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لئے چالیس دن بیچارا تو قرآن پڑتا رہا چالیس دن اللہ اللہ کرتا رہا چالیس دن تو نے وقف کیے مسجد میں مجھے تم پہ رحم آ گیا ہے لہٰذا میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں تیری مرضی ہے اب میں تیری حوالی ہوں جو کرنا ہے کر لے جو کرنا ہے شادی کرنی ہے کر لے کہا چالیس دن تو نے میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لئے وقف کی مسجد میں چالیس دن تو قیام کرتا رہا رکوع و سجود کرتا رہا قرآن پڑتا رہا عمر کے پیچھے نمازیں پڑتا رہا اب میں تیرے حوالے ہوں جو کرنا ہے کر لے جو کرنا ہے کر لے آئے اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا اس خوبصورت عورت کو دیکھا دیکھ کر کہنے لگا آئے حسن کی ملکہ اب اپنے گھر کی طرف راہ لے اب مجھے تیرے کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ عمر نے اس دل کا جو تعلق ہے نا یہ کریم رب سے جڑا دیا ہے اب مجھے تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کی ضرورت ہی نہیں رہی جوانو اور تم کس حسن کی تلاش میں ہو تم کس حسن کی پیچھے مارے بھاگ رہے اے اس حسن کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو حسینوں کا بھی حسین ہے سبحان اللہ اللہ جو حسینوں کا بادشاہ ہے موسیقی موسیقی